یہ خوشی ہمیں خوشی اس بات کے ہمارا خان باہر آئے گا ہمیں سیٹوں کی سیٹے خان کے بغیر نہیں چاہیے تھی ہمارا خان باہر آئے گا اور پاکستان کو آکست سمالے گا میڈم یہ گونے لگی یاد فیصلہ آنے کے بعد یہ کی خان کے باہر آنے کی خوشی ہے خان آئے گا تو سب ہمارا چھیک ہوگا ونہ اب ایسے سیٹے نہ پہلے چاہیے تھی نہ بچائیں گے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ہواتین پہنچ رہی ہیں اور یہاں عمران تیرے جانسار بے شمار بے شمار کے نرل گئے جا رہے ہیں یہ صورتحال ہے اس ٹائم سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ پاکستان طریقہ انصاف کے اہم رہنما اور پاکستان طریقہ انصاف کی ہواتین جو ہے وہ ہوشی منا رہی ہیں آج ہی میڈم کیا کہنا چاہیں گے بہت مبارک ہو جیس ساری قوم ہو بہت مبارک ہو صرف ہمیں نہیں پوری قوم کو مبارک ہو آج بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے طریقہ انصاف کے حق میں آٹھ پانچ سے فیصلہ ہے کیا کہیں گے آپ آج اب ہمارا خان باہر آئے گا ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے امشاء اللہ تعالیٰ سب کی کوشتوں سے خان کے بغیر جیسی تھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے دیکھیں جی طریقہ انصاف کی جو ہواتین ہے وہ ہوشی منا رہی ہے یہ مناظر ہے اس ٹائم یہاں سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں طریقہ انصاف کی ہواتین یہاں ہوشی منا رہی ہے آج سپریم کورٹ کھچا کھچ بڑا ہوا ہے اور یہ مناظر ہے اس ٹائم سپریم کورٹ کے آٹھ پانچ سے آج فیصلہ ہے طریقہ انصاف کے حق میں فیصلہ ہے اور آج کا فیصلہ یہ دیکھیں ہوشی کے آنسو یہ ہواتین یہ دیکھیں جی رو رہی ہیں ہوشی کے آنسو ہے اور فیصلہ آنے کی خوشی میں ایک دوسرے سے گلے ملا جا رہا ہے میڈم کیا کہیں گی آپ تو رونے لگ گئیں آج یہ خوشی ہمیں خوشی اس بات کے ہمارا خان باہر آئے گا ہمیں سیٹے خان کے بغیر نہیں چاہیے تھی ہمارا خان باہر آئے گا اور اس پاکستان خواہ کے سمالے گا میڈم میڈم یہ رونے لگ گئیں آج فیصلہ آنے کے بعد یہ کی خان کے باہر آنے کی خوشی ہے خان آئے گا تو سب ہمارا ٹھیک ہوگا ورنہ آپ ایسے سیٹے پہلے چاہیے تھی نہ بچائیں گے خان کے بغیر کچھ پی رہیں گے یہ دیکھ سکے ہیں خوشی کے آنسو ہے ہر طرف ہواتین یہ اگر دیکھیں ہواتین رو رہی ہیں ایک دوسرے سے گلے مل رہی ہیں اور یہاں ہواتین کی ایک بڑی تداد ہے جو نعرے لگا رہے ہیں یہ حق کا فیصلہ ہوا ہے ہم بہت خوش ہیں حق اور قانون کے بالا دستے ہوئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہے اس ٹائم یہاں سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ میں ہوشیاں منائی جا رہی ہیں یہ گلے ملا جا رہا ہے ہواتین رو رہی ہیں اور یہاں طریق انصاف کی ہواتین طریق انصاف کے اہم رہنما جو ہے وہ ہوشی کا اظہار کر رہے ہیں یہ صورتحال ہے اس ٹائم سپریم کورٹ سے آج ایک بہت بڑا فیصلہ آگیا ہے اور یہ فیصلہ طریق انصاف کے حق میں آیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ ہواتین سے کھچا کھچ بڑی ہوئی ہے کیونکہ آج طریق انصاف کے حق میں ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے آج یہ مناظر ہے اس ٹائم سپریم کورٹ کے اس کا کارکن کھڑا رہا ہے اور اپنا ہوسنا نہیں ہا میں خاص کر اس موقع پہ ہماری خواتین میں در آئے سول شودف صاحبہ اور ان کے ساتھ جیپو ہماری وومن ونکی ورکرز ہیں مادیا خٹک بیوی بھی کھڑی ہیں میں ان کو سپیشل اپر شیئر کرتا ہوں میں نے ایسا ایک مقدمہ نہیں دیکھا میں نے ایسی ایک تاریخ ایک پیشی نہیں لیکھی جس پہ یہ ہماری چھوٹی بہن موجود نہیں ہوتی تھی ساتھ میں وہ کلا جس جاندشانی سینوں میں کام کیا ہے اپنا ایک ایک قومی فریضہ سمجھ کے سلمان راجہ ساتھ کھڑے ہیں یہ نیاز اللہ اندیازی صاحب کھڑے ہیں بیریسٹر گوھر تمام ہماری لیڈرشپ سردار خوصہ یہاں پہ کھڑے سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے اسپیشل آئی ایل ایف اور آج آپ سب کو آئین کی جیت مبارک ہو اور آج پھر پریزن مین آئے تھے آج پھر پریزن مینز کھڑی تھی یہ پریزن مین منگانے کا سلسلہ بند کرو یہ کانسٹیوشن ایفنیو پہ بڑے بڑے ٹریک لانے کا سلسلہ بند کرو یہ کانسٹیوشن ایفنیو ہے یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی اس ملک کو کالے کوٹ نے بنایا تھا اس ملک کو وکیل نے بنایا تھا ایک سیاسی کارکوں نے بنایا تھا اور قائد عاظم محمد علی جناہ نے فرمایا تھا کہ سب لوگ اپنا اپنا کام کریں گے پالیسی سیویلینز بنائیں گے اس کو ایپلیمنٹ ہمارے ادارے کریں گے آج آئین کی جیت ہوئی ہے میں نے آج سپریم کورڈ میں جاتے ہوئی یہ بات کی تھی کہ میں امید رکھتا ہوں ایک ایسا فیصلہ آئے گا جس سے آئین پاکستان کی جیت ہوگی جس سے ڈیموکرسی مضبوط ہوگی آج وہی ہوا ہے لیکن یہ کام علیہ دھولہ ہے یہ کام علیہ دھولہ ہے ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے اصل کام جو ہے میں آج قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس پاکستان تیریکن صاحب کی پیٹیشن پڑی ہے ایک سے پراسی تین کی آپ کو پیٹیشن لگائیں اور اس سیلیکشن کو آڈٹ کریں ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے یہ آدھا کام ہوا ہے آدھی کامیابی ہے ہمیں ہمارا پورا منڈیٹ اور ہمارا لیڈر بار چاہیے پچیس کروڑ عوان کو انڈیان خان بار چاہیے پچیس کروڑ عوان کا انڈیان خان پارلیمنٹ میں چاہیے پچیس کروڑ عوان کا حق ہے کہ ان کا لیڈر ان کو لیڈ کرے جب لیڈر بار نکلے گا اور ان کے تمام مسائل حل ہوں گے ایک بار پھر پاکستانی قوم کو جمعت المبارک کے اس مبارک دن حق جیت مبارک کو جنو اپریل کی رات اس ملن کے مو سے اللہ نے نکلوایا تھا کہ جب حق حطر ہے تو باطل مٹتا ہے اور باطل کو ہی مٹنے کے لیے باطل آج ایک بار پھر مٹا ہے ہر بار مٹے گا یہ محرم کا مہینہ ہے اور میں پورے پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کھڑے ہو جائے عمران خان کے ساتھ حسین کے انکار کی طرح یہ مہوریت سبھی پن پہ گی یہ مہوریت سبھی فرح پولے گی میں تمام میڈیا والو میں آپ کو اس کیمرہ کی نظر سے پوری پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان جی چکا ہے اور وہ ہمارا قائد جو بی ہینڈ دے بار ہے ایک سوٹسی مقدمات میں وہ ہمیشہ رول افلا کی بات کرتا ہے ہم آئین کی برادستی اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں آج پاکستان کا آئین جیتا ہے آج ریاست جیتی ہے بائیس کروڑ عوام جیتی ہے اور انشاءاللہ میں الیکشن کمیشنہ پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو وقت ختم ہو گیا ہے آپ کو جو لوگ خان خوٹی فائیس کے جیتے ہیں راہے سلمان اکرم صاحب تھاکھ کھڑے ہیں آہون صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ ایک بندہ بھی بھول نہیں جال چکتا ہمارے یہ تمام عراقی انشاءاللہ صلی اللہ میں آ رہے ہیں امران خان بھی آ رہا ہے اور خان کو حقوق بن رہی ہے اور جس ملک میں دوبارہ انشاءاللہ بائیس کروڑ عوام کی ریاست مدینہ کرنے جا رہی ہے میں عوام کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں آسانے پر پاکستان میں آپ سب کو یہ کہوں کہ آج ریزارف شید مادیہ سے کیسے ہیں ریزارف شید مشرائد ران چان جیتے ہیں اور جس ملک سے ہوئی میں ریزارف شید کھواتیوز مانورٹی دیں گا رہی پاکستان امران خان آران اور میلے کوندوی مجھے امران آسانے پاکستان باکستان امران